موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدہ جاتھو خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو چنہ دال کی ٹکی چنہ دال ٹکی بنانے کے لیے لیے ہیں ہم نے ایک کلو آلو جن کو ہم نے نمک دال کے پانی میں بوائل کر لیا تھا اور ان کے چھلکے اتار لیے اور آلووں کو ہم میش کر لیں گے ایک پو چنہ کی دال تھی جس کو میں نے دھو کے اس کو ابال لیا تھا اور نمک ڈال کے اب اس کو ہم پوٹ لیں گے انہیں اچھی درہ میش کر لیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں چنہ کی دال جس کو میں نے ہندی میں پوٹ لیا ہے اب میں اس میں مسالہ شامل کرنے لگی ہوں جس میں دو ٹیبل سپون پٹی ہوئی میرچ ایک ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون حلدی دو ٹیبل سپون تمام گرم پٹا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون سورپ میرچ دھائی ٹیبل سپون چار مسالہ جو میں نے اپنے گھر پر تیار کیا ہوا ہے ایک ٹیبل سپون سپیر زیرہ اور سوپا دھنیا جو میں نے موٹا موٹا پوٹا ہے اور ایک ٹی سپون پسوری میرچی ہے ایک درمیانی سائز کا پیاز جو میں نے باریک باریک چوب کر لیا تھا دس سے بارہ در سبز میرچے جس کو میں نے باریک باریک چوب کر لیا تھا ایک گھڑی ہرہ دھنیا جس کو دھو کے میں نے باریک باریک کار لیا ہے ایک گھڑی کو دینا ہے جس کو دھو کے میں نے باریک باریک کار لیا ہے تمام مسالوں کو میں نے اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں ان کو اچھی طرح مکس کروں گے بسم اللہ میں نے تمام مسالے اچھی طرح مکس کر لیا ہے ماشاءاللہ خشبو اچھی آ رہی ہے اور اس کو دس منٹر کے لیے چھوڑ دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اوری بھی بنا سکتے ہیں مرس کر کے میں نے اس کو دس منٹ چھوڑ دیا تھا اب اس کی ٹکیاں بنانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمنہ آپ چاہے بڑے سائز کی بنائیں چھوٹے کی بنائیں گول میں بنائیں یا گول سیب میں بنائیں میں نے یہ اس سائز میں بنائی ہے آپ بڑی بنا سکتے ہیں چھوٹی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ہم نے اب تمام اسالے کی ٹکیاں بنا لیے اور اس کے لیے ہم پرائی کریں گے اس کے لیے دو در انڈے چاہیے ہمیں ٹکیوں کو فرائی کرنے کے لیے پیم میں میں نے اس کے ضرورت آئی لیا ہے میں ڈپ کر کے میں فرائی کروں گی یہ اس انڈے میں میں نے کچھ نہیں ڈالا نہ لمک نہ کالی میٹ کیونکہ یہ پہلے ہی سپائسی ہے ایک سیڈ سے دو منٹ فرائی کروں گی پھر اس کو پڑھوں گی پھر دوسری در سے دو منٹ کیونکہ پہلے ہی ان کو ہلانا نہیں ہے ٹکیوں کو باقی بھی تمام ٹکیوں کو بھی میں ایسے ہی فرائی کروں گی اسے یہ کلر آجب ہے ایسے ہی ہم دوسری طرح سے یہی کلر لے کے آئیں گے پھر اس کو نکال لیں گے یہ ہماری آلوم چرنا دالتے کی تیار ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا گولڈن کلر آیا ہے ہم نے اس کو ہمڈی کی چھٹنی کے حصے رکھ کر رہے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں ہمڈی کی چھٹنی کے ساتھ کھائیں یا سادہ چاولوں کے ساتھ کھائیں اور ٹرائی کریں آپ اپنے کھڑوں میں ٹرائی کریں کمیس باغ میں بتائیں ہمیں شیئر کریں لائک کریں اور سسکرائب کریں جو ہمیں یاد رکھیں اللہ ہم کو پشک رکھیں آمی اللہ حافظ